اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپ آپ بلکل خیریت سے ہوں گے آج کی وڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں سٹیچنگ آئیڈیاز اور یہ بہت ہی پیاری کپڑے ہیں اور بہت ہی اچھے لگ رہے ہیں سٹیچ ہونے کے بعد آپ لوگ بھی روٹین میں پہننے کے لئے اس طرح کے ڈریسز جو ہیں وہ سٹیچ کروا سکتے ہیں چلیں جی وڈیو کو کرتے ہیں سٹارٹ اور یہ جو بیٹ شیٹ ہے یہ ہے نشات کی اور یہ جو کشن آپ لوگ دیکھ رہے ہو یہ بھی ہے نشات کا تو آپ میں سے بہت سے لوگ پوچھ رہے تھے میری پریریسی وڈیو میں بھی میں نے آپ کو ایک مطلب اسی سے بیٹ شیٹ اور ساتھ میں پیلو کورز اور پیلوز آپ لوگ نے دیکھ رہے تھے تو آپ لوگ پوچھ رہے تھے کہ یہ مطلب کس برینڈ کے ہیں ٹھیک ہے تو یہ نشات سے میں نے شپنگ کی تھی نشات کی بیٹ شیٹ تھی اس کے اوپر مطلب 40% کی سیل تھی یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو یہ بیٹ شیٹ بھی مجھے بہت ہی سستی اور بہت پیاری مل گی تھی ڈیو تھاؤزن کی رینج میں آئی تنسو مل گی تھی اور یہ جو کشن کورز وید اس فیلنگ پورا کشن اور ساتھ میں اس کی فیلنگ یہ تقریباً مجھے مل گیا تھا ویسے سیونٹین ٹو ایٹین ہنڈر اس کی پرائز تھی تو یہ جو کشن تھے تک میں کافی زیادہ کلرز کے اندر میں نے بائے کر لیا تھے پندرہ سے بیس میں نے پرچیس کر لی ہے پنگ بھی گرین بھی بلو آف وائٹ گری تو ڈیلی جیسے 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 مطلب آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی جاؤں گی ساتھ آپ لوگ دیکھتے جائیں گے تو یہ بہت خوبصورت تھی برائٹی لیکن ابھی سیل ختم ہو گئی ابھی آپ کو نہیں ملیں گے ابھی پھول پرائز میں ملیں گے چلیں جی میں یہ کپڑے سٹیچ کروا چکی ہوں تو میں یہ کپڑے دکھاتے ہوں یہ ان کے شوپنگ تو کافی پورانی ہے مطلب میرے سے لانگ ٹرم شوپنگ کرتے ہیں نا کسٹمر تو پھر اب اگر آپ لوگ یہ کپڑے مانگیں گے تو یہ نہیں ملنے والے آپ کو لیکن آپ اسی طرح کے کپڑے یہ سنہ سفین آس کے ڈریسیز ہیں آپ اسی طرح کے کپڑے جو آئے ہو ہیں فورٹی پرسنٹ ففٹی پرسنٹ اور تھرٹی پرسنٹ آف میں وہ ضرور پرچیز کر سکتے ہیں تو یہ سٹیچ ہونے کے بعد تو بہت ہی پیارے لگ رہے ہیں آپ لوگ دیکھ لیجئے گا ان میں سے کون سا گلہ آپ کو پسند ہے آپ نے کون سا گلہ بنوانا ہے کس طرح سے جو پینلز سٹائل میں کپڑے جو سٹیچ ہوتے ہیں کلیوں والے یا جاگ دامن پر جو لیسیز لگی ہوتی ہیں تو آپ بھی فوراں سے پہلے اپنا آرڈر جو ہے وہ پلیس کر سکتے ہیں یہ بہلے کپڑے ان کے اس ویڈیو میں آگے باقی ان کے جو ٹو پیسز ہیں وہ میں پارٹ ٹو میں شیئر کروں گی یہ سارے تھری پیسز سے تو اس کی ایک ویڈیو بن جائے گی چلیں جی ویڈیو کو کرتے ہیں سٹارٹ آپ لوگ نے کہیں بھی نہیں جانا آپ لوگ نے میرے ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ہی واش کر لینا ہے تھوڑا سا بسکپ نہیں کرنا ٹھیک ہے یہ گری سوٹی دکھا دیں پہلے ڈیو پیس شرٹ ہے ساتھ میں سیمپل بیس کلر کا ٹراؤزز ہے اور ساتھ میں آپ کو اس کا دوپٹہ ملے گا یہ سانہ سفناز کی ونٹر کلیکشن ہے اور یہ نیو کلیکشن نہیں ہے یہ اس سے پہلے جو وولیوم تھا جس پر سے لگے ختم ہو گئے ہوئے کپڑے نا فیفٹی میں بھی آ چکے ہیں اور اب بلکل لینڈ ہو گیا ان کپڑوں کا یہ وہ والے کپڑے ہیں روٹری دوپٹہوں کے ساتھ اور رنگ ڈیزائن دیکھیں کتنا پیار ہے باقی سانہ سفناز کا آپ کو بتا س ملے گا سیلک پیچ پلاس لیسیس ٹھیک ہو گیا یہ دوپٹے کا ڈیزائن دیکھ لیا آپ لوگوں نے ابھی میں آپ کو دکھاتے ہوں اس کا گلپ گلپ اس کا اس طرح سے بناوا ہے کافی نیٹ اس میں لیس ورک آپ چک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سلٹ آپ لوگوں نے دیکھنے ہوتی ہے کہ کتنی فائن اور کتنی باریک بنی ہوتی ہے جو یہاں پر موٹی موٹی سلٹ بنی ہوتی نا وہ بلکل بھی اچھی نہیں لگ رہی ہوتی سام ڈریسز پر تو اچھی لگتی ہے اکارڈن ٹو ڈیزائن لیکن ریگلر جو چل رہی ہوتی نا اسی طرح سے ہوتی باریک اور فائن باقی یہ دیکھیں لیسز یہ سیمپل سٹیچنگ ہے کیایو سٹیچنگ ہے اور یہ بلکل سٹارٹنگ پرائز ہے اگر آپ لوگ اس طرح کے کپڑے سٹیچ کروانا چاہیں گے تو آپ واتس اپ پر آکے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں کانٹیک کر سکتے ہیں وہاں پہ میں آپ کو ساری ڈیٹیل وغیرہ اس کی بتاؤں گی اس کے علاوہ آپ لوگ اپنے فینسی کپڑے بھی سٹیچ کروا سکتے ہیں ریش میں کپڑے بھی سلائی کروا سکتے ہیں جیسے مرضی ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ہے ڈراؤزر اور اس میں لیسز وغیرہ لگی ہوئی ساتھ ہی بھی دیکھ لیتے ہیں ان کا نیکسٹ آٹیکل بیک بھی آئی ٹھیک سو اچھا یہ بینڈر سٹف ہے خدر سٹف آپ لوگ دیکھ رہے ہو دیکھیں کتنا سوفٹ مٹیریل ہوتا ہے بہت لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ خدر کپڑا نہیں ہم نے پیاننا ہم بڑے موٹے لگیں گے نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ وہ خدر نہیں ہوتا یہ بلکل ہی سوفٹ اور یہ دیکھیں کتنا پیارا کپڑا ہے چلیں میں آپ کو ان کا نیکس وڈ دکھاتی ہے میری وڈیو کو لائک کر دینا شیئر کر دینا فیڈبیک لاز میں دینا ان تمام گریسز کو جو بنی لیسز لگوائی ہیں ملکی لیسز ان دھاگے سے بنی جو لیسز ہوتی ہیں جو ڈائیبل ہوتی ہیں اور یہ بہت زیادہ خوبصورت لگتی ہیں اور ایکسپینسی ہوتی ہیں کافی لیکن لگی ہوئی بہت زیادہ اچھی لگتی ہیں یہ بھی سنہ سفیناس کا سلک گریپ فیابرک ہے گریپ سلک اور یہ بھی دیکھیں اس طرح سے خوبصورت لگ رہا ہے سٹچ ہونے کے بعد آپ لوگ بھی اس طرح روٹین میں پہنے والے کپڑے سٹچ کروا سکتے ہیں ڈیلی ویر کے جو کپڑے ہوتے ہیں اس طرح سیمپل رکھیں ان کو خوبصورت لیسز لگوائیں سلک پیچ لگوائیں اور دوپٹہ بھی اس طرح سے ریڈی کروائیں تو پورا سوٹ پہنے والے بہت زیادہ حسین لگتا ہے شپون فیابرک اندر دوپٹہ ہے اس طرح سے پرنٹن فارم کے اندر باقی گریپ سلکی شرٹ ہے باہتہ بیڑے پیارے ہیں جس طرح دوپٹہ ہے چارگدامن بھی آپ لوگوں نے دیکھ لیے کیمرک سٹف ہوتا ہے کیمرک سٹم پہنی کے ساتھ ہے جب آپ بڑے پیارے کپڑے تھے تقریب انہوں نے سارا والیوم بھی بھائے کیا تھا یہ میری کسٹمر ہے پہلے بھی ان کے کپڑے سٹچ ہو چکے ہیں پارسل جا چکا ہے تو پچھلا والیوم تھا سارا انہوں نے بائے کیا تھا گرمیوں کے کپڑے بھی اور سردیوں کے کپڑے بھی تو ابھی ان کے واقعی کپڑے جو رہ گئے ہیں وہ میں نیکس روڈے میں دکھاؤں گی ابھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ یہ دیکھیں لیسز اور ساتھ میں سلک پیچ اور یہ ہے اس کا گلا بنا ہوا بہت پیارا سا یہ نیکلائن بہت ہی حسین لگ رہی ہے اور بڑی نیٹ بنی ہوئی ہے آپ بھی اپنے کسی سوٹ کے اوپر بنوانا چاہیں تو اس طرح سے یہ بنوا سکتے ہیں اور یہ مجھے کافی پسند آئی ہے یہ تو سوٹ کا رنگ بڑا پیارا تھا اوپر سے لیسز بڑی کمال لگا دی ہوئی ہیں اور مجھے تو خود یہ سوٹ بڑا ہی پسند آگیا لیکن اب ہے نہیں اس کے ساتھ کا رنگ دیکھیں کتنا پیارا ہے اور سیم کلر کا زیادہ میں کام کروا کے دیتی ہوں کسٹمرز کو کیونکہ کپڑے اور بھی زیادہ لگجری لگتے ہیں اگر کپڑوں کے اوپر آپ کلر کا تھوڑا خیال رکھیں کہ آپ نے کلر کون سے چوز کرنے ہیں اور میں زیادہ تر جو ہوتا ہے نا وہ سیم کلر کو ہی زیادہ پسند کرتی ہوں کیونکہ ایک تو آپ نے جتنا مرضی اس کے اوپر کام کیا ہو اوور لک نہیں آتی زیادہ اوور سی لک نہیں آتی دوستہ یہ کہ بہت ہی ڈیسنٹ سی لک کریٹ ہوتی ہے اور دیکھنے والا بھی کہتے ہیں کہ بڑی اچھی چیز پہنی ہوئی ہے اگر اس میں ہم کچھ کنٹراسٹ بھی کر لیں ڈیپینڈ کرتا ہے کلرز کے اوپر کچھ کلرز بڑے اچھے ہوتے ہیں چاہے کنٹراسٹ بھی آپ کروا لیں تو بڑے وہ سالیڈ لگ رہے ہوتے ہیں کچھ کلرز کافی زیادہ برائٹ ہوتے ہیں یا بہت زیادہ شارپ کلرز ہوتے ہیں اگر ان کے اوپر آپ کنٹراسٹ کروا لیں تو پھر تو بڑا ہی عجیب سا ایک ایمپیکٹ کریٹ ہو جاتا ہے کہ دور سی نظر آ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ کافی اچھا ہے لائٹ کلر اور لائٹ کے اوپر ہی لائٹ کلر لگا دیا ہوا ہے تو مجھے تو یہ سوٹ بہت پسند آیا ہے آپ کو کیسا لگا ہے ضرور بتانا دوپٹا ایک بار پھر سے زیادہ دکھا دیں سلکہ جو کلر ڈھونڈا ہوا ہے سلکہ کلر آپ چیک کریں آپ اس کو دیکھیں کتنا میچنگ ہوتی ہے ہر چیز پر فرکلی میچ اچھا اس کی بیک کا پرنٹ بڑا ڈیفرنٹ سا ہے وہ بھی دکھائیے گا یہ سنہ سفیناس کے کپڑے سارے ہی پیارے ہیں ابھی بھی جو ان کا والیم آیا ہے آپ لوگ وہ بھی ضرور پرچیز کرنا وہ بھی اسی طرح سے اچھے ہی سٹیچ ہوں گے دیکھیں اس کا بیک کا ڈیزائن بڑا خوبصورت ہے او مائی گاڈ بہت ہی پیارے کپڑے ہیں سنہ سفیناس کے اس سے پہلے بھی میں نے کافی ولوگز شیئر کیا ہوں ہیں آپ لوگ ساتھ سٹیچنگ آئیڈیاز آپ وہ بھی ضرور دیکھئے گا یہ رہا ان کا نیکس سوٹ اور یہ بھی سنہ سفیناس کا مکمل 3 پی سوٹ ہے اس کے ساتھ بلینڈڈ شاول ہے بلینڈڈ بول شاول ہے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں رنگ تو آپ دیکھیں اس کا کتنا پیارا لگ رہا ہے سوفٹ یہ دیکھیں اس کا مٹیریل دیکھیں اور رنگ دیکھیں سٹیچ ہونے کے بعد یہ اور بھی حسین لگ رہا ہے اس میں بھی لیسز یہ دیکھیں بہت خوبصورت قسم کے لگ رہی ہیں لیسز سیم کلر کی اور یہ جو شاول ہے اس کا فیبرک کو دیکھ لیں آپ کتنا پیارا لگ رہا ہے کچھ کپڑے ایسے ہوتے ہیں کہ آپ بائے کر لیتے ہو لیکن جب وہ سٹیچ ہو کے آتے ہیں تو وہ اور بھی حسین لگ رہے ہوتے ہیں آپ کی ایکسپیکٹیشن سے زیادہ سٹیچ ہونے کے بعد وہ اچھے لگ رہے ہوتے ہیں تو ایسا ہو جاتا ہے لیکن کچھ کپڑے ایسے ہوتے ہیں آپ لوگوں نے مائنڈ سیٹ کیا ہوتے ہیں کہ اس کو میں نے ایسے ایسے سٹیچ کروانا ہے تو پھر دیکھ لیں کہ بہی آشیا گل و لاغس پر آپ کو اس طرح کی نیٹ سٹیچنگ کروا کے دی جاتی ہے بیک گراؤنڈ پر جو کچھ بھی ہو رہا ہے پلیز اس کو اگنور کیجئے گا تو آپ بس ویڈیو پر فوکس کریں جو کپڑے میں آپ کو دکھا رہی ہوں پیارے پیارے خوبصورت قسم کے وہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں اس کا ٹراؤزز بھی کتنا زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے یہ سوٹ کا رنگ جو تھا نا کمال رنگ تھا اور یہ والا جو ہے نا پیچ اس کے ساتھ ملا تھا میرون کلر کا باقی میں نے اس پر ڈبل ڈبل لیسز لگوائی ہیں ملکی لیسز یہ دیکھیں یہاں پر بھی اور یہاں پر بھی اور یہ جو میری کسٹمر ہیں جن کے یہ کپڑے ماشرہ بہت اچھی ہیں اور کافی ٹائم سے میری سے شاپنگ بھی کروا رہی ہیں اور میری سے کپڑے بھی سلائی کروا رہی ہیں اور کافی زیادہ ان کو کپڑے تقریباً ہنڈرڈ کے راؤنڈ بلکہ اس سے بھی زیادہ ان کو میں نے سٹیچ کروا کے بھیج بھی دیئے ہوئے اور ابھی بھی ان کے تقریباً کافی زیادہ فیفٹی بلاس ڈریسز رہتے ہیں میرے پاس تو جیسے جیسے سٹیچنگ ہوتی جاتی ہے پارسلز ان کو بھیجتی جاتی ہوں میں تو آپ لوگ بھی اسی طرح سے بلک میں شاپنگ کر سکتے ہیں اور بلک میں ہی آپ لوگ سلائی وغیرہ بھی کروا سکتے ہو یہ ان کے اپنے کپڑے ہیں ٹھیک ہے کسی کے نہیں یہ خود بہن دیں ماشاللہ ڈیلی چلیں جی ہمیں آپ کو نیکسٹ آرٹیکل دکھا دیں آچھا جی یہ نیکسٹ آرٹیکل ہے یہ بھی گریپ سل کے اوپر بنا ہوا ہے تھریپیس مکمل آرٹیکل اس کے ساتھ بھی شیفون کا دوپٹہ ہے اور یہ بھی سنہ سفیناز کا خوبصورت آرٹیکل میں آپ کو دکھا دیتی اس پر کس طرح کی لیسز لگوائی گئی ہیں اور ساتھ میں کلر کمبینیشن اس کا دوپٹہ چیک کریں کتنی بیوٹی ہے خوبصورتی ہے اس کے دوپٹے کے اندر لیسز وغیرہ دیکھ لیں ساتھ میں سٹیچنگ بھی چیک کر لیں کلرز وغیرہ آپ کے سامنے میرے چینل کے ساتھ کنیکٹڈ ہو جائیے اس کو سبسکرائب کیجئے ڈیلی ویڈیوز دکھا کریں اچھا چھے ولاغز میں آپ کو شیئر کرتی ہوں اس کے لئے شاپنگ کر لو اس پر بھی آپ لوگ کے لئے ریگلرلی ویڈیوز آ رہی ہیں کل سے تو شاپنگ کر لو جو میرا تیسرا چینل ہے شاپنگ کر لو اس چینل کا نام ہے ٹھیک ہے آپ نے اس چینل کو لازمی وزٹ کر لینا ہے یہ ہے اس کا گلہ اس طرح سے بناوا خوبصورت اور سیمپل اس کے اوپر ہی بناوا تھا اور ساتھ میں یہ دیکھیں سیم کلر کی لیسز اور پیچ لگوا دیا گیا ہے اور اس کے بعد یہ اس کا دامن کا ڈیزائن ہے اس کا جو ٹراؤزرز اس طرح سے بناوا ہے مطلب یہ سیمپل اور ایلیگنٹ لک کریٹ ہوتی ہے روٹین میں آپ لوگوں نے کپڑے پہننے ہوتے ہیں تو بلک میں آپ لوگوں نے شاپنگ بھی کرنی ہوتی ہے سلائی بھی کروانی ہوتی ہے تو یہاں سے آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں ڈیزائننگ اور کچھ ان کے جو پہلے گئے ہیں کپڑے اس میں سب ڈریزز گندر پینلز وغیرہ میں نے ڈلوائے ہیں کلیوں والے کپڑے تھے لیکن یہ جو کپڑے ہیں اس میں کچھ پہ پینلز ہوں گے کچھ بداؤٹ پینلز آپ کو نظر آئیں گے تو بس اس طرح سے ساری ڈیزائن ان کو بنوا کے دیئے ہیں کچھ کے گلے سیمپل ہیں کچھ کے بہت زیادہ فینسی ہیں اور لیسز لیکن ساری بہت ہی اچھی لگوائی گئی ہیں تو آپ لوگ بھی دیکھیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے رابطہ کرنا ہے جلدی جلدی کانٹیک کیجئے میرا مین چینل ہے جس کا نام ہے all in one وہاں جا کے سٹور وزیت کریں اس کے علاوہ شاپنگ کر سکتے ہیں میرا دوسرا چینل ہے کم پرائز چیز ہے میں آپ دکھا رہی ہوتی ہوں ٹھیک ہے تو آپ لوگ نے تین چینل کو دیکھنا ہے ڈیلی وزیٹ کرنا ڈیلی ولوگ آتے ہیں تو آپ لوگ نے یہ نہیں مجھے دو ویڈیوز شیئر کی تھی انہوں نے بولا کہ دونوں ویڈیوز کے اندر جتنے بھی کپڑے ہیں دونوں وولیم میں دکھا تھے وہ پورا پورا وولیم ہی ان کا میں پر چیز کر لیا تھا جتنے جتنے آرٹکل دونوں دونوں رنگوں کے اندر ٹھیک ایک سوٹ بہت سوٹ بہت سوٹ بہت سوٹ سوٹ مل مل دیکھیں ڈبل ڈبل لیس لگ وائی گئی سار لیس وائٹ کلر ہوتی آر وائٹ کلر پھر دائے کروانا پڑتا گل اس پر اٹیج کر وائی گیا دیکھ لیں پینل کے صورت میں اور فرنٹ بھی اس سوٹ دیکھ دوں ڈبل 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 لیس کے ساتھ بس دو سوٹ سوٹ رہ گئے ویڈیو پوری دیکھ کریں اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو بہت زیادہ پرسند آ رہی ہوگی لائک بھی کر دیں اور شیئر بھی کر اس ویڈیو کا بات اس کے سوٹ کیسے لگیے کومنٹ کر کے آپ نے ضرور بتانا یہ خدر سوٹ کیامبرک کا ٹراؤزر روٹری دوپٹا روٹری دوپٹا اس طرح سے ہوتا ہے سوفٹ رنگ تو دیکھیں آپ سوٹ کتنا پیار ہے ساتھ دوپٹا کمپلیمنٹ کر رہے بہت زیادہ حسین لگ رہے اور آپ چیک کریں پیچ کا کلر ہے اور لیسز آپ دیکھیں کتنی پیار لگ رہی ہیں حسین ترین کلر کے ساتھ پیارے پیارے کپڑے اور یہ ایمبرویڈری تھی اس کے اوپر اٹیچ کروا دی گئی یہ سوٹ کے ساتھ ہوتی ہے چلیں مجھے شرٹ اور فرنٹ پیک دونوں دی دی دیکھا دیکھیں ڈبل 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 ڈیسز پہلے یہاں پر اس بورڈر کو جوڑنے کے لیے اور پھر لاسٹ پہ باقی یہ چاگ دامن کی ڈیزائن کو بیک کر پر دیکھائیں دیکھائیں آپ نے اگر ریسنٹ لی جو کلیکشن آئی اس کی شوپنگ کرنی تو میرے چینل پر جاگ دیکھیں سانا سافیناس کے کپڑے جن کے اوپر سیل لگی ہوئی چلیں جی اب میں آپ سے ملوں کی اپنا بہت خیار رکھے گا مجھے دعا میں دیکھ دیکھ ٹراؤزر سپیر ساتھ پس دوپٹہ بھی روڈری سٹاف کے اندر دوپٹہ ہے پیار پیار کپڑے خریدیں اور اس طرح سے اچھے سٹیچنگ کروائیں چیزیں اچھی لگی کپڑے اچھے ہیں مٹیریل اچھا لگا سٹیچنگ میں کمال بات ہو جاتی ہے کپڑے اچھے لیکن رف سٹیچنگ اچھی نہ کروائیں جائے سوٹ خراب ہو جاتا ہے دھاگے لگوا دیئے دائیبل تمام ڈریس